اعوذ باللہ من الشیطان و عجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم موزن ناظرین آج ہم آپ کو طبوتِ اسکینہ کے بارے میں پائیں گی یہ طبوتِ اسکینہ ہے کیا؟ یہ کہاں سے آیا؟ اس کی تریحی عامیت کیا ہے؟ اور آج دنیا میں دنیا کی جدید ترین قوم یہودی اس طبوت کو کیوں حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ عیسائی، یہودی اور مسلمان اس کے بارے میں ان کی نظریات کیا ہیں؟ ان سب باتوں کو ہم ڈسکس کریں گی ناظرین طبوتِ اسکینہ جو ہے روایات میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس شمشات کی لکڑی کا بنا ہوا ایک صندوق تھا جس کو طبوتِ اسکینہ کہا جاتا ہے یہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے حضرت سلیمان علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء کرام آئے ان کی تمام کی جو اشیاء تھیں خاص اشیاء اس کے اندر محفوظ تھیں حضرت آدم علیہ السلام کی پات کے بعد جو بھی پغمبر آیا جس صندوق نسل در نسل اس کے پاس منتقل ہوتا ہے جب یہ طبوت حضرت دعود علیہ السلام کے پاس آیا حضرت دعود علیہ السلام نے وہ جو صندوق کے اندر محفوظ اشیاء تھی اس طبوت کو محفوظ کرنے کے لیے ایک حیکل تمیر کرایا جس کو حیکل سلیمانی کا نام دیا جاتا ہے یہ حیکل کی تمیر اتنی بڑی تھی کہ وہ اپنی زندگی میں مکمل نہ کر سکے اور پات پا پھر اس کے بعد ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نے حیکل کی تمیر کروائی اور اس طبوت کو اس کے اندر رکھ دیں اس طبوت کے اندر امیاء کرام کی خاص خاصشیاء جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سامبارت حضرت دعود علیہ السلام کی تلوار حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اطرات کا وہ اصلی نسخہ بھی موجود ہے اس کے علاوہ یہ جو طبوت ہے اس کا ذکر اقرام جید میں بھی آیا ہے سورہ بکرا میں اس کا ذکر آیا ہے حضرت علیہ السلام نے طبوت سلیمان علیہ السلام کی خاص کیلئے جو حیکل تمیر کریا اس کے اندر اس کو محفوظ کر کے رکھ دیا گیا یہ جو طبوت تھا یہ انہائی تھی بابر کا طبوت تھا جب بھی بنی سرائی والے کسی کے حلاف کفار کے حلاف جہاد کرتے یہ اس طبوت کو بطور تبرت استعمال کرتے جب ان کو شکست ہونے لگتی اس طبوت کو دیکھتے یعنی جہاں بھی انہوں نے جانا تجہاد ساتھ لے کے جاتے اس کو دیکھ کے ان جہدین کی حوصلے بلند ہو جاتے اور یہ سچ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اقنام تھا بنی اسرائیل کے لئے جب بھی یہ کسی جنگ میں جاتے ساتھ لے جاتے اس طبوت کی وجہ سے انہیں فتح ہو جاتی بطورے کے یہ ایک بابر کا طبوت تھا ہوا کیا کہ جب اہل بابل نے بنی اسرائیل کو شکست تھی اور ان کی این سینڈ بجا دی تو یہ اس کو ساتھ لے گی بعض روایات میں آتا ہے کہ یہ اس طبوت کو اہل بابل جو تھے وہ ساتھ لے گی یا بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس بابر کا طبوت کو عثمانوں کے اوپر اٹھا لیا لیکن جو بھی معاملہ ہے آج دنیا کی جو قوم ہے جہود پاسطور کے اوپر یہ پوری دنیا میں مارے مارے اس طبوت کو تلاش کرتے ہیں ان کا یہ عقیدہ ہے کہ جس طرح پہلے ان کی عظمت تھی اس طبوت کی وجہ سے دوبارہ یہ دنیا کے اوپر حکمرانی کریں اور جب ہیکلے سلیمانی تمیر کریں گے اس طبوت کو اس کے اندر رکھیں گے اور جب ان کا مسیحہ جو دجال آئے گا پھر یہ پوری دنیا کے اوپر امت کریں گے اور یہ جو طبوت ہے جس کو پہلے بنی اسرائیل وارے طور تبرک کے طور پر استعمال کرتے پھر کریں گے یہودی قوم پوری دنیا میں عقیدہ ہے کہ جب یہ مل جائے گا پھری دنیا کے اوپر ان کی حکومت قائم ہو جائے ان کا جو مضبوط ترین عقیدہ ہے کہ یہ جو طبوت ہے یہ مستی اقصہ کے نیچے دفن ہے اور مستی اقصہ کی قربانی دینی پڑے گی جہنے کہ اس کو شیط کرنا پڑے گا پھر جا کے یہ ملے گا اور آج یہودیوں نے مستی اقصہ کی جو دواریں ہیں ان کے اندر خاص قسم کا جو قیمی کلک ہے انگاہ کس کو گمزور کرتی ہے تاکہ یہ خود بھی اپنی وزن کے ساتھ گر جائے کیونکہ ان کو قرآنہ ان کے باس میں نہیں کیونکہ جانتے ہیں کہ مسلمان جی جو کام ہیں نہیں اب یہ جو اس کے بارے میں کیا سرائیاں ہیں ایک روایت یہ بھی ہے کہ حضر سلیمان علیہ السلام کا جو بیٹا ہے جو ملکہ ایڈیوٹیز سے پیدا ہوا تھا وہ اس کو مجودہ جو ملک ہے ایتھیوپیا جس پر کانا نام خبشا ہے وہاں لے گیا لیکن اس کے بارے میں مختلف عقید ہیں ایک چیزہ یہ بھی ہے کہ یہ جو مجودہ ملکہ برطان ہیں اس کے پاس جو صندوق ہے وہی ثبوت افتیت ہیں لیکن اللہ بہتر جانتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے لیکن جہودی سب سے جو زیادہ اس کے بارے میں تلاش کر رہے ہیں ان کا اقیدہ ہے کہ جب یہ ثبوت مل جائے گا پھر ان کا مسیحہ یعنی کہ دجال آئے گا پھر وہ دنیا کو پر حکومت کریں گے ایورس امید ہے کہ یہ جو چھوٹی سے ہماری کابش ہے اگر یہ اچھی لگی تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں ساتھ میں گنٹی کا جو بٹا ہے اور اگر آپ اس طرح کی مزید اچھی ویڈیوز جو دیکھنا چاہتے ہیں ہماری اس چینل کے اوپر اس کو سبسکرائب کرنا نابو دیئے ہیں اس کے علاوہ میں آپ کے گوشت زار کرتا چلیں کہ جادو کی حوالے سے جادو کا لاج جادو کرنے والے کے پسچان یہ میں نے آر ریڈی اس چینل کے پر ویڈیوز جو ہیں وہ اپلوڈ کر دی ہیں ملائزہ فرمائیں انشاءاللہ حاضر ہوں گے اس طرح کی مزید اچھی ویڈیوز لیے اللہ حافظ تیل دین نیکسٹ ویڈیو